درخ لگا رہے ہو مگر اس درخ میں دل نہ لگاؤ کیونکہ انسان درخ لگاتا ہے یہ سوچتا ہے دس سال بعد یہ پھل دے گا پھر میں کھاؤں گا پھر میں بزنس کروں گا پھر میں یوں کروں گا پھر ایکسپورٹ کرنا شروع کر دوں گا پھر میں رمال چائنہ جاگا پھرے چائنہ سے سیٹنگ بن پڑی انشاءاللہ پھر جاپان کبھی سوچوں گا یہ شیخ چلی کے منصوبے ہیں یہ اس کی علامت ہے کہ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا یہ اس کی علامت ہے کہ موت کے لیے ہر وقت تیار نہیں ہے حالانکہ دیکھیں نبی نے ایک طرف درخ لگانے کی ترغیب دیئے حدیث میں آتا ہے جس نے درخ لگایا تو جب تک چرین پرین اس درخ سے کھاتے رہیں گے اس کو قبر میں اس کا سواب ملتا رہے گا مگر دوسری طرف درخ لگانے پر تنبی کر رہے ہیں سوال پتا ہوتا ہے یہ تو متعارض باتیں ہو گئی نا اصل مقصد یہ تھا کہ درخ لگانے پر تنبی نہیں ہے درخ سے دل لگانے پر تنبی ہے کام سارے اچھے اچھے کرو مگر اس نیت سے نہیں کرو کہ ضروری نہیں کہ مجھے پھل مل جائے انسانیت کی خدمت کی نیت سے درخ لگا رہے ہیں کہ بھئی میری عمر لمبی ہو گئی تو میں کھا لوں گا نہیں تو کوئی بات نہیں بچے کھا لیں گے نہیں تو چرین پرین تو کھائی لیں گے نا اس سے جب اللہ وہ ذات ہے جس نے امیہین میں ایک رسول بھیجائی میں سے جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں ان کا تذکیہ کرتے ہیں یہ تذکیہ اس سے متعلق دو تین ہفتوں میں درس چلا ہے آج انشاءاللہ اس کو ختم کروں گا تذکیہ کا میں نے بتایا تھا کہ تذکیہ ظاہری اور باطنی نجاستوں سے برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا اس کو تذکیہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی ذمہ داری تھی صحابہ اکرام کو ظاہری اور باطنی نجاستوں سے پاک اور صاف کر دینا چونکہ سب سے پہلے مذکی یعنی تذکیہ کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس لئے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ان کا تذکیہ بھی سب سے زیادہ ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام سے افضل پیغمبروں کے بعد اس دنیا میں کوئی بھی نہیں صحابہ کی صحبت تابعین نے اٹھائی اور تابعین کی تابعین نے اور یہ سلسلہ اسی طرح سے آج تک چلتا چلا آ رہا ہے یہ جو ہمارے تصوف کے چار سلسلے ہیں چشتیہ قادریہ سہرہ وردیہ اور اور کچھ چودہ کون سا تھا بھائی نقش بندی یہ جو چار تصوف کے سلسلے ہیں یہ بھی در حقیقت اسی بنیاد پر کہ اہل اللہ کی صحبت اٹھائی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی صحبت اٹھائی جاتی تھی نبی کے دنیا سے جانے کے بعد کوئی ایک متعین شخصیت نہیں ہوتی کہ بس اسی کی جو صحبت اٹھائے گا وہ تو کامیاد ہے جو اس کے علاوہ اہم ان کی صحبت سے فائدہ نہیں ہوگا یہ غلط ہے نبی کو اللہ تعالیٰ ایسی جامع صفات کا حامل بناتے ہیں کہ ان کی صحبت سے ہر ایک کو فائدہ ہوتا ہے لیکن نبی کے بعد کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جس سے ہر ایک کو فائدہ ہو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جس سے مزاج ملتا ہو جس کی باتیں زیادہ سمجھ میں آتی ہوں مزاج ملتا ہو اس کی صحبت اختیار کی جائے اس کے ساتھ رہا جائے میرا گلہ جو ہے نب جام ہوا ہے جام سمجھتے ہیں نب آواز نکل نہیں رہی ہے دعا فرمائیں گلہ کھل جائے میرے تو سارا کامی گلے گائے ہمارے عدرت فرماتے تھے عالم کا ہتھیار قلم ہے اور زبان ہے میری جو اور انہاں لواز ہے وہ بہت اچھی ہے ایسی نہیں ہے جیسی ایک ہی نکل رہی ہے تو بہت ہی ماشاءاللہ شاندار آواز سنا ہے میں نے دوسروں سے لیکن بیٹھا رہتا ہے گلہ شاید بولنے کی وجہ سے بیٹھا رہتا ہوں تو دعا کریں کہ اس میں روانی ہو جائے ابھی رمضان بھی آ رہا ہے اس میں ترابی بھی ہے ایک رمضان تو پورا بیٹھے گلے کے ساتھ سنا یہ ترابی بیٹھا اور بیٹھتا گیا بیٹھتا گیا آخری عشر میں آواز ہی نہیں نکل رہی تھی عید کے بعد جا کے جو ہے نا وہ سیٹنگ پہ آنا شروع ہوا تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے بلکہ جو بھی وقت کا نبی ہوتا ہے اس کی شخصیت کو اللہ اتنا جامع بناتے ہیں کہ ان سے ہر ایک کو فائدہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں بہت سے علماء آپ کو وقت نہیں دیں گے اور بہت سے دیتے ہیں ہمارے شیخ حضرت مفتر شیرم صاحب رحمہ اللہ تعالی سے ملاقات کے لئے بڑی سخت شرائع تھی اتنے بچ کے اتنے منٹ پہ آؤ پھر یہ پھر اس میں بھی ایسی استلاشی ایسی ہوتی تھی باہیاتے تھے لوگ کسی نے حضرت سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تو ہر ایک کو آنے کی جازت تھی اور اتنی سختیاں نہیں تھی آپ نے اتنی پابندیاں لگائی نہیں یہ ٹائم ہو اور یوں ہو اور ایسا ہو آپ نے دیکھا نا بہت سے علماء کے بڑی پابندیاں ہوتی ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کوئی دھدکار نہیں سکتے تھے اجازت نہیں تھی کیونکہ اللہ کے نبی اپنے وقت میں متعین تھے ہدایت کے لئے اپنے دربار سے کسی کو نکال دیا اس کا مطلب اسے گمراہی کا راستہ دے دیا کیونکہ وہ کسی اور در پر اب جا نہیں سکتا وہ قیامت میں اللہ سے کہہ دے گا اللہ یہ کی ہدایت کی جگہ تھی وہاں سے نکال دیا گیا میں کہاں سے ہدایت حاصل کرتا فرمایا ہم نے اگر نکال دیا تو اور لاکھوں علماء ہیں کئی اور چلا جائے یہی سے تھوڑی ہے ہر ایک کو ہدایت ملے گی ہم نے اگر نکال دیا بھی جائے آسے ہمارے پر ٹیم نہیں ہے کسی اور کے پاس چلا جائے گا ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ سارے علماء بھگا دیں یہ جائز نہیں تو یہ نہیں کہ بھگانا عالم کے لئے کسی کو بھی جائز نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ کسی سے مزاج نہیں ملتا یا کوئی بدخلافی کر رہا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے جس سے نہیں میل مل رہا تو اس کو بھگایا بھی جا سکتا ہے تو یہ سمجھنا کہ فلا پیر فلا مرشد فلا گزرگ ایسے ہیں کہ ہر ایک کو ان سے فائطہ ہوگا یہ غلط ہے میرے پاس جب کوئی آتا ہے نا تو میں اس کی مزاج اس کا مزاج دیکھتا ہوں اگر اس کا مزاج ذرا شیر و شاعری عدبی ذوق ہے تو حضرت اقدس حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کی درجات بلند فرمائے ان کی مقبلت فرمائے ان کے سلسلے کی طرف بھیج دیتا ہوں حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑے شیر و شاعری بہت زبردست تو جو عدبی ذوق کے لوگ ہیں ان کو بڑا مزاج لیکن جن کا ذوق عدبی نہیں ہے ان کو عام طور پر مشاہدہ ہے کہ وہاں زیادہ فائدہ نہیں ہوتا فوجی جو لوگ ہیں نا فوج کے جو افسران وہ بڑے اصول پسند ہوتے ہیں ان کو ہمارے حضرت کی مجلس میں فائدہ زیادہ ہوتا تھا کہ ہمارے شیف تھے بڑے اصول پسند قسم ہر چیز کی ٹائمنگ ٹائمنگ ایسی تھی کہ جب ساڑھے دس بجے پونے گیارہ بجے مجلس میں نیچے آتے وہ گھڑی دیکھتے ایک دن ہم سے پوچھا کہ بتاؤ میں گھڑی کیوں دیکھتا ہوں ہم نے کہا اس لیے یہ دیکھنے کے لیے کہ گھڑی وقت صحیح بتا رہی ہے یا نہیں بتا رہی ہے کیونکہ حضرت ٹائم کی میں آگے پیچھے نہیں کر سکتے تھے کہ پونے گیارہ بجے ٹائم ہے تو چار منٹ پہلے آ جائیں یا چھ منٹ بعد میں آ جائیں وہ تو ٹائم پر ہی آئیں گے گھڑی اس لیے دیکھی جا رہی ہے کہ گھڑی صحیح ٹائم بتا رہی ہے یا نہیں بتا اب فوجیوں کو یہ سٹائل درہ پسند آتا ہے تو اور حضرت کا تو شہانہ مزاج تھا وہ تو پھر موضوعی الگ ہو جائے گا اگر میں حضرت کا مزاج بتاؤں تو بادشاہوں کا ایسا مزاج نہیں ہوتا کیا شہزادوں کا ایسا مزاج ہوگا جو ہمارے شیخ حضرت نفتی رشیدہ صاحب الرحیم اللہ تعالیٰ کا مزاج تھا اور ہمیں بھی چونکہ وہ مزاج پسند تھا اتنا سلیقہ اتنی صفائی لہادہ ہم نے حضرت سے تعلق قائم کیا پھر حضرت کی باتیں بڑی نپی طلی ہوتی تھی تو بھارہل لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جن کو حضرت سے فائدہ نہیں ہو سکتا تھا ان کو موسی خانقاؤں کی طرف بھیجا گیا تو یاد رکھو دنیا میں کوئی ایک سلسلہ ایسا نہیں ہے کوئی ایک جماعت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ سب کو اسی سے فائدہ ہوگا حضرت مفتی زین العابدین تبلیغی جماعت میں بہت بڑے گزر گزرے ہیں مفتی بھی تھے عالم بھی تھے ایک دفعہ بیان میں فرما رہے تھے مجھے الفاظ تو یاد نہیں ہے مفروم بھی یاد رہ گیا فرمایا اللہ نے ہدایت کے لیے مختلف لوگوں کی ہدایت کے مختلف اسباب رکھے ہیں بعض لوگوں کو جو ہدایت ایسے ذریعے سے ملتی ہے جو اصل میں گمراہی کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ ہدایت کے لیے ہے ہی نہیں یہ میں اپنے الفاظ میں ان کی بات کو واضح کر رہا ہوں ان کی الفاظ تو پوری طرح مجھے یاد نہیں ہے اب دیکھو لوگ یورپ جا کے خراب ہوتے ہیں نا گمراہ ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے نا کتنے اچھے اچھے لوگ مانا جا کے دھاڑیاں کٹا دی ہیں زانی بن گئے شرابی بن گئے لیکن کتنے شرابی اور زانی ایسے ہیں جو یورپ امریکہ جا کے نیک بن گئے ان کو ریورز گیر لگ گیا وجہ اس کی ہے کہ غیرت جا گئی ان کو یہ حساس ہوا کہ اگر یہاں بھی ہم نے یہی کچھ کرنا ہے تو ہم میں اور ان میں فرق کیا رہے گا حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کے پاس ایک عورت آئی اپنے بچے کی شکایت کی کہ میرا بچہ اسکول پڑھتا ہے اور وہ جو ہے بلکل دہریہ ہوتا جا رہا ہے حالیٰ کہ اسکول مذہبی ہے سارے اچھے بچے پڑھتے ہیں نمازی پریزگار لیکن میرا بچہ جید مذہب سے دور ہوتا جا رہا ہے حکیم الامہ نے فرمایا ایسے اسکول میں ڈال دو جو دہریوں کا ہو لا مذہب لوگوں بعض لوگوں کو رد عمل کا شوق ہوتا ہے جو ہو رہا ہے اس کے اُلٹے طریقے سے چلنا ہے انہوں نے تو اس عورت نے اپنے بچے کو ڈالا ایسے اسکول میں جہاں کیمئنس زہن کے بچے پڑھتے تھے تو بچہ مذہبی بن گیا نیک بن گیا یہ آپ لوگ یہ حرکت نہ کریں کہ تجربہ نہ کریں یہ بڑی فراست کی بات ہوتی ہے ایسا نہ وہ اچھے اسکول میں پڑھ رہا تھا وہاں سے نگال گیا وہاں ڈال دے تو اس سے بھی گیا جتنا تھا تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز گمراہی کا ذریعہ ہے وہ ہدایت کا سبب بن جاتے ہیں تو اسی طرح کوئی بھی عالم دنیا میں اور بعض کوئی ایسی جگہوں سے ہوگا جہاں سے فائدہ ہونے کی امید ہی نہیں ہوتی گمراہی کے ذریعہ اللہ ابھی میں نے واقعہ سنایا نا عشاء کی نماز کے بعد خزیل ابن آیاز رحمہ اللہ تعالی ایک لڑکی کی تلاش میں نکلے تھے گمراہی کو وہ اختیار کیا نا انہوں نے لیکن کسی کے گھر سے تحجد کی آواز آگئی تحجد میں تلاوت کی آواز آگئی اب وہ اگر اس برائی کے لیے نہ نکلتے تو نہ تحجد کی آواز آتی اور نہ اس میں یہ تلاوت کی آواز آتی تو یہ آواز ان کے لیے ہرایت کا ذریعہ بن گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو ایسی تھی کہ ہر ایک کو حکم تھا کہ آپ کی مجلس میں آئے اور آپ سے سیکھے نبی کے بعد صحابہ کرام دنیا میں پھیلے ہیں لیکن اس وقت اصلاح کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ بس ایک ہی کو لازم پکڑ لیا جائے بلکہ لوگ مختلف صحابہ کی صحبت اٹھاتے ہاں ایسے ہوتا تھا کہ زیادہ عرصہ ایک کے ساتھ گزارتے مگر علم اور اصلاح دوسروں سے بھی حاصل کرتے تھے حضرت القمہ اور اسود یہ بہت بڑے تابعین میں سے ہیں ایس اتنے بڑے تابعین میں سے ہیں کہ بہت سے صحابہ ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے علم ان کے پاس بہت تھا ان دونوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت اٹھائیے جب حضرت عبداللہ بن مسعود کوفہ چلے گئے تو یہ دونوں حضرت القمہ اور اسود عبداللہ بن مسعود کے ساتھی بن گئے ان کے شاگرد بن گئے بلکل نو عمر تھے یہ اور اتنا سات رہے ہیں اتنا سات رہے ہیں جیسے خاندان کا کوئی فرد ہوتا ہے یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ آج لوگ علم حاصل کرنے کے لئے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لئے یہ بات کافی ہے کہ ہم کتابوں سے علم حاصل کرنے ہیں ہمیں کسی کا شاگرد بننے کی یا کسی کی صحبت اٹھانے کی ضرورت نہیں اسلام میں ان کی روایتوں کی حدیثیں بھری ہوئی ہیں علم کے سمندر یہ دونوں عبداللہ بن مسعود کی اتنی طویل صحبت نہ اٹھاتے اور انہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کا منتحب کیوں کیا اس لئے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے صحبت اٹھائی تھی صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ سمجھ دیتے کہ آپ کے خاندان کے کوئی فرد نہیں اور وقت کوشش کرتے تھے چھوٹے بچے تھے تو رات کو بھی نبی کے ساتھ گھر میں داخل ہو جاتے ہیں رات کے عامال دیکھنے کے لئے کہ آپ رات کو تحجید کیسے پڑھتے ہیں کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں تو بھائی ساتھ اس طرح سے رہنا پڑتا ہے اور بات بات پہ اللہ کی نبی تنبیہ فرمائے کرتے تھے ایک نے مسعود یہ صحیح ہے یہ غلط ہے موقع پہ جو تنبیہ ہوتی ہے اس سے اصلاح ہوتی ہے اب آپ یہاں بیان سن کے چلے گئے غصہ کرنا مناسب نہیں ہے گھر چاہتی بیگم سے لڑائی فڈا غصہ اب اس موقع پر اگر کوئی کان سے پکڑ کے تنبیہ کر دینا بھی بھائی اتنا مناسب نہیں پھر تنبیہ ہوتی ہے برنہ موقع پہ اگر تنبیہ نہیں ہوتی تو وہ عام طور پر وہ پھر ذہن سے اجل ہو جاتی ہے تو اللہ کی نبی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کی ایسے تربیت کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے بہت زیادہ پیٹ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ اچھے سے تشریف لائے اللہ کی نبی حضرت عبداللہ بن مسعود کو علم نہ ہوا کہ نبی اسلام تشریف لائے ہیں تو اللہ کی نبی نے فرمایا ابن مسعود جتنی تمہیں اس غلام پر طاقت اور قدرت ہے اللہ کو تم پر قدرت اس سے بھی زیادہ ہے وہ اگر تمہاری کو تاہیوں پر سزا دینے پر آگئے تو اس سے بھی زیادہ سزا دے سکتا ہے عبداللہ بن مسعود نے کیا فرمایا یا رسول اللہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے لیے میں نے اس کو آزاد کیا اس غلام کو تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی کی صحبت اٹھائی اس وقت یہ تصویف کی استلاحات نہیں ہی تصویف کا لفظ نہیں تھا کام سارے ہو رہے تھے کام سارے ہو رہے تھے تذکیہ کا اصلاح کا کام ہو رہا تھا ایسے نبی علیہ السلام تذکیہ فرماتے ایک مرتبہ حضرت ابو حریرہ درخ لگا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو حریرہ کیا کر رہے ہو فرمایا درخ لگا رہا ہوں فرمایا کہ تمہاری حدیث کا مفہوم ہے کہ تمہاری عمر عمر جو ہے تمہاری تمنائیں بہت دور اور تمہاری عمر چھوٹی ہے کیا مطلب اس دنیا سے دل نہ لگاؤ درخ لگا رہے ہو مگر اس درخ میں دل نہ لگاؤ کیونکہ انسان درخ لگاتا ہے یہ سوچتا ہے دس سال بعد یہ پھل دے گا پھر میں کھاؤں گا پھر میں بزنس کروں گا پھر میں یوں کروں گا پھر ایکسپورٹ کرنا شروع کر دوں گا پھر میں رمال چائنہ جاگا پہلے چائنہ سے سیٹنگ بن پڑی انشاءاللہ پھر جاپان کبھی سوچوں گا یہ شیخ چلی کے منصوبے ہیں یہ اس کی علامت ہے کہ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا یہ اس کی علامت ہے کہ موت کے لئے ہر وقت تیار نہیں ہے حالانکہ دیکھیں نبی نے ایک طرف درخ لگانے کی ترغیب دیئے حدیث میں آتا ہے جس نے درخ لگایا تو جب تک چرین پرین اس درخ سے کھاتے رہیں گے اس کو قبر میں اس کا سواب ملتا رہے گا مگر دوسری طرف درخ لگانے پر تنبیہ کر رہے ہیں سوال پہتا ہوتا ہے درخ لگانے پر تنبیہ نہیں ہے درخ سے دل لگانے پر تنبیہ ہے کام سارے اچھے اچھے کرو مگر اس نیت سے نہیں کرو کہ ضروری نہیں کہ مجھے پھل مل جائے انسانیت کی خدمت کی نیت سے درخ لگا رہو کہ بھئی میری عمر لمبی ہو گئی تو میں کھالوں گا نہیں تو کوئی بات نہیں بچے کھالیں گے نہیں تو چرین پرین تو کھائی لیں گے نا اس سے جبکہ یہودی درخ لگائے گا وہ پلیننگ کر کے لگائے درخ چار سال میں اتنی انویسمنٹ ہوگی میری درخ سے بہتر آج پلوٹوں کی مثال ہے آج پلوٹ لوگ خریدتے ہیں تو کیا سوچ کے پچاس سال کی منہ میں پلوٹ خریدتے ہیں جی حسین آباد میں یا اسلام آباد میں ہم نے دس پلوٹ لے لیے پھر ایسا ہوگا کہ وہ ابھی ابلی حکومت آئے گی یہ والی چلی جائے گی تو اس سے بعد جو ابلی والی آ رہی ہے پھر اس کے بعد پچھلی والی دوبارہ لوٹ کے جو آئے گی تو اس میں کلکولیٹ کرتے ہیں کہ اس میں یہ قیمتیں ڈبل ہو جائیں گی پھر جب ڈبل ہو جائیں گی تو ہم یوں کریں گے کہ ایسا کریں گے اسلام آباد بہت بیچ دیں گے حسین آباد بہت بہت باقی رکھیں گے اب یہ نہیں دیکھ رہا ہے یہ سارے کام کرتے ہوئے تیری عمر کتنی ہو جائے گی بھائی وہ بھی پچاس سال کا ہو گیا ہے اگلی حکومتیں آنے میں تو مسکم دس سال تو لگیں گے دس سال تک زندہ رہنے کیا گارنٹی ہے اتنا پسینہ جتنا آج پر لوگوں میں نکل رہا ہے اس میں پانچ سال بھی کوئی زندہ رہ جائے بڑی بات ہے بھائی دھماگے جس حساب سے ہو رہے ہیں تو مسلمان کیا سوچتے ہیں بھائی مجھے تو کل کی خبر نہیں ہے ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن میں اس لئے کاروبار میں پیسہ لگا رہا ہوں کہ بچ گئے تو ٹھیک ہے نہیں تو چرو بچوں کے کام آ جائے گا نہیں تو کسی غریب کے کام آ جائے گا تو دل لگانے پر پابندی ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ کو دیکھا کہ درخ لگا رہے ہیں شبہ ہوا کہ کہیں اس درخ سے دل تو نہیں اٹکا ہوا فرمائے کہ دل لگانے کی اجازت نہیں ہے تمہاری امیدیں بہت لمبی اور تمہاری موت یہاں گردن پہ ہے گردن پہ ہر انسان کی موت جائے نا اس کی گردن پہ سوار ہے یہ کیفیت دل کی ہوتی ہے دل کی اور یہ پتہ ایسے چلتا ہے دیکھو دنیا دار لوگ بھی مال کماتے ہیں دیندار بھی مال کماتے ہیں لیکن دل میں مال ہے یا نہیں اس کا پتہ ایسے چلتا ہے کہ مال کے ضائع ہونے پر کس کا دل زیادہ روتا ہے ایک کروڑ پتی ہے دنیا دار اور ایک کروڑ پتی ہے دیندار اس دنیا دار کا ایک کروڑ کا نقصان ہوگا وہ چھپ چھپ کے روئے گا اتنا روئے گا برین ہیمرج ہونے کا خطہ ہو جائے گا دماغ خراب ہو جائے گا اور دیندار کیا کہے گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِو جتنا مل رہا ہے وہ بھی گریجی بھی مل رہا ہے غلام کو مستحق تھوڑی ہوتا ہے کسی چیز کا بھیکاری کسی چیز کا بھیکاری کو آپ دو روڑی پکڑاتے ہیں آپ کو اسے چھوڑے گا لگائے گا لے جائے گا نہیں دیں تو کہیں چلو اگلے دروازے سپرائی کرتے ہیں اسے تھوڑی کرے گا کیوں نہیں دے گا تو بھیکاری اس نے کوئی خدمت تھوڑی کی ہے جو آپ سے عجرت مانگنے آئے تو جو آدمی اپنے آپ کو بھیکاری سمجھتا ہے اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے وہ کہے گا جتنا مل گیا گریبی ہے ہم مستحق تو ہمارے تو ہم تو اس کے مستحق ہیں کہ ہمارے مو سے نوالا چھین کے نگا جائے ہمارے عمال ایسے ہیں کہ ہم سارے فرائز اللہ کے پورے کر رہے ہیں کیا سارے واجبات پورے کر رہے ہیں کیا اللہ کا شکر پورے طور پر عدا کر رہے ہیں والدین کا حقوق شداری کے حقوق اساتذہ کے حقوق آپس میں اٹھنے بیٹھنے والوں کے حقوق پروسیوں کے حقوق حقوق کی ایک قویل فہرس ہے جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگائی ہے یہ سارے پورے کر رہے ہوں تو پھر مزا بھی آتا ہے پھر آدمی کہے اللہ پتہ نہیں کیوں جو روٹی نہیں دے رہا میں تو سارے کام کر رہا ہوں اور حقوق ایک ادانہ ہو رہے ہوں اور پھر جہنا ہونا تو یہ چاہیے کہ جو نوالہ ہے اللہ وہ بھی موہ سے چھین گے اللہ تعالیٰ قرآن و جید میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دنیا میں دے دے تو ما ترک اللہ صحریحہ من داپا زمین پر چلنے والا ایک جانور بھی زندہ نہیں چھوڑے گا انسانوں کی وجہ سے جانور بھی حلاق ہو جائیں گے تو عمال تو ایسے ہیں تو مسلمان جو دیندار ہے وہ یہ سوچتا ہے مال کے نقصان پر کہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں دنیا تو ایسے ہی گزر جائے گی میری ضرورت دو وقتی روٹی ہے آج میرے پاس کسی کا فون آیا غالباً انگلینڈ سے آیا یا پتہ نہیں اسچلیہ سے میں ملک بھول گیا وہ کہنے لگے کہ ہمارے بھائی ہیں یا دوست ہیں جوب نہیں مل رہی داڑی کی وجہ سے مسئلہ غور سے سنیے جوب نہیں مل رہی کس وجہ سے داڑی کہہ رہے ہیں داڑی چھوٹی کراؤ یعنی چھوٹی کا مطلب ایک مشت سے بھی زیادہ چھوٹی کراؤ ہر کمپنی میں یہی مسئلہ ہے تو کہنے لگے کیا چھوٹی کرا سکتے ہیں داڑی میں نے کہا نہیں کرا سکتا یہ تو مجبوری ہے جوب بھی نہیں مل رہی کیا کیسے سے نہیں ہزارے گا تو میں نے ان سے کہا کہ اگر داڑی نہیں کٹاتے وہ پوری داڑی رکھتے ہیں جیسے شریعت کا حکوم ہے تو دو وقی روٹی کا انتظام ہو سکتا ہے ان کے لئے پیڑ بھر کے مسئلہ سمجھ میں آرہا ہے کیا نہیں آرہا دو وقی روٹی پیڑ بھر کے مل سکتی ہے یعنی اتنا کہیں کوئی ایسی ملازمت نہیں وہ تو مل جائے گی وہ تو ہو جائے گی لیکن وہ اس سے گزارہ کہاں ہوتا ہے تو میں نے کہا اس سے گزارہ جو نہیں ہو رہا وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حلق کباب پراتھوں کا عادی بن گئے برنہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کئی صدیوں تک انسان کا گزارہ دو وقی گندوں کی روٹی سے ہوتا رہا ہے تو میں نے کہا بھائی شریعت میں جو خوراک ہے نا خوراک جس کو ضروری کہا گیا ہے وہ دو وقی پیٹ بھر کے روٹی ہے اگر یہ کسی کو مل رہی ہے تو اس کے لئے گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہے میں نے کہا خدا نہ خواستہ اس سے بھی اگر جائیں تو پھر دوبارہ مسئلہ پوچھ لیں انشاءاللہ دیکھیں گے کوئی گنجائشی تو بتائیں گے قرآن مجید نے سور کھانے کی اجازت دی ہے خنزیر کھانے کی اجازت کھانام کھانے کی اجازت کس صورت میں جب ضرورت پوری نہ ہو رہی ہو پھر اتنا کھانے کی اجازت دی ہے جس سے کمر سیدھی ہو جائے روست کر کے ٹکے بنا کے کھانے کی بھی اجازت نہیں آج لوگ بینک میں جوب کرتے ہیں سودی بینکوں میں جوب کر رہے ہیں سودی لیندین لکھ رہے ہیں سود پر گواہ بن رہے ہیں نبی علیہ السلام نے تو فرمایا صحیح حدیث ہے سود کی وجہ سے چار آدمیوں پر لانت ہوتی ہے سود دینے والا سود لینے والا سودی معاملے کو لکھنے والا اور سودی معاملے پر گواہ بننے والا ان چاروں پر لانتی یہ لانتی عمل اس پر ظاہر تنخہ لینا بھی حرام ہو گئی اس عمل پر تو اب بینک کی ملازمین یا منیجر یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی مجبوری میں کر رہے ہیں جب تک کوئی اتنی ہی لاکھ روپے تنخہ والی کوئی ملازمت ملنے جاتی ایسی ہی گاڑی یہ مجبوری ہیں تو یاد رکھو یہ مجبوری نہیں مجبوری نہیں مجبوری سے کہتے ہیں کہ دو وقت کی روٹی سے بھی چلا جائے انسان میرا ایک بیان ہے مستقل اس کا نام ہے گندن کی روٹی اس میں یہ میں نے ثابت کیا ہے قرآن و حدیث کے دلائل سے کہ انسان کی جو ضرورت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور طبی لحاظ سے بھی وہ گندن کی روٹی ہے دیکھو جدی سے مختصر ایک بات بتا دوں آپ کو کہ یہ جو شریعت نے کہا ہے کہ دس غریبوں کو دو ٹائم کا کھانا کھلاو کفارے میں ہے نا دس غریبوں کو دو ٹائم کا کھانا دو ٹائم کا کھانا اس لئے کہ ایک دن کی ضرورت ہے ہر غریب کی پوری ہونی چاہیے تو وہ دو ٹائم کے کھانے سے ہو جاتی ہے اس لئے دو ٹائم کا کھانا ہے غریب کو کھلا دو تاکہ ایک دن کا انتظام ہو جائے تو ایک تو یہ پتا چلا کہ دو ٹائم پیڑ بھر کے کھانا کسی نے کھالی ہے تو ضرورت پوری ہو گئی دوسری بات یہ کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر گندن کھلا رہے ہو کسی کو غریب کو جو ہے نا متوسط درجہ کا کھانا خوران میں آتا ہے نا تو اگر گندن کھلا رہے ہو تو خالی روٹی بھی کھلا دینا کافی ہے گندن کے علاوہ کوئی اور چیز کھلا رہے ہو مکعی ہے جو ہے تو روٹی کے ساتھ سالن کا وجود بھی ضروری ہے کیونکہ صرف روٹی حلق سے اتارنا غریب کے لیے مشکل ہو اس میں اتنا زائقہ نہیں ہوتا اور غزائیت بھی نہیں ہوتی لہٰہ جو کی روٹی ہے تو اس کے ساتھ سالن ضروری ہے نہیں کھلایا تو کفار ادا نہیں ہوگا گندن کھلا رہے ہو تو صرف گندن کی روٹی غریب کو کھلا دو یہ روٹی ہے یہ گلاس پانی رکھا ہے پیٹ بھر کے کھائیے رات کو بھی تشریف لائیے صحیح ہے نا کیونکہ میں نے کفار ادا کرنا ہے دو وقت کھانا تو کھلا دیں گے تو کفار ادا ہو جائے گا تو اللہ تعالی مان لیں گے کہ تم نے درمیانے درجے کا کھانا کھلا دیں بہت آلہ کھانا تو پھر وہ اس کے لیے دوبارے بھی کیوں میں جانا پڑے گا اور ادنا درجے کا کھانا ہے کہ صرف جو کی روٹی کھلا رہا ہے تو گندم کی جو روٹی ہے نا شریعت اس کو ایک مکمل غذا مانتی ہے اور طاقت اور طوانائی کے رحاظ سے دیکھا جائے تو گندم کی روٹی میں اللہ نے سب کچھ رکھا ہے جس کے وہ گندم کھا کے طاقت نہ آئے نا گندم کھا کے صحت نہ بنے تو وہ بہنوں کی وراثت بھی کھا لے گا پھر بھی جان نہیں بنے گی سمجھنا رہی ہے وہ کچھ بھی کھا لے گا وہ ناجائز جائدہ دیکھا جائے گا اس کی میں جان نہیں بنے گی میں کتنے لوگ جانتا ہوں کہ کیا کچھ کھا کے بیٹھے ہیں جان نہیں بن رہی گندم نہیں کھاتے بچے کو نا چھ مہینے کے بچے کو ماں گیا دودھ چھڑوا کے اگر صرف گندم کے لائے جائے اس میں کمزوری پھر بھی نہیں گندم ایسی چیز ہے تو بھارا ہی ایک الگ ٹوپک ہے میرا اس بارے میں ایک انٹرنیٹ پر بیان ہے گندم کی روٹی وہ کبھی سنیں تو یاد رکھیں یہ ہے انسان کی بنیادی ضرورت یہ اگر پوری ہو رہی ہے پھر اس کے لئے حرام کام کا ارتکاب جائز نہیں ہے کیونکہ اس سے زیادہ جو کچھ ہے وہ عیش و عیشرت ہے وہ پھر دور ہے کہ بھئی وہ یہ کچھ کر رہا ہے تو میں اس سے آگے نکلوں اس کے پاس اپنی ذاتی کار ہے اس کے پاس شراد ہے تو میرے پاس کرولا ہونی چاہیے اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس اس کا گھر ایسا ہے اور انگی ڈاؤن میں ہے تو میرا گلشن میں ہونا چاہیے یہ سب دور ہے یہ ضرورت نہیں ہے تو یہ دماغ سے جو خناس ہے نا دنیا کی محبت کا یہ نکلتا نہیں ہے جب تک اہلاللہ کے پاس بیٹھا نہ جائے آپ کتنا ہی ٹیلی ویژن پر پروگرام سنتے رہیں دینی پروگرام سنتے رہیں ڈاکٹر آمر لیاپت ہو یا مختلف قسم کے لئے ڈاکٹر صاحب آج کل آ رہے ہیں آپ کو کڑائیوں والے کرتے پہننے کا شوق تو بیدا ہو جائے گا دنیا کی محبت آپ کے دل سے جس کو یہ میسر نہ ہو بعض لوگ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں ان کے لئے بار بار صحبت اختیار کرنا مشکل کام ہوتا ہے ملازمت تحصیل لگی ہے تو جتنا ممکن ہو ٹیلی فون کے ذریعے آج کل تو یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے نا اس نے دنیا کو ایک پولونی کی طرح بنا دیا ایک دور دراز علاقے آسٹریلیا میں بیٹھا آدمی وہ اتنے ایرام سے تعلق قائم کر سکتا ہے کسی عالم سے کہ جو یہاں قریب میں انڈا موڑ پر بیٹھا ہوا آدمی نہیں کر سکتا میرے پاس جب انٹرنیٹ پر کال میں اپنی مثال اس لئے دے رہا ہوں کہ صرف انٹرنیٹ کو سمجھانے کے لئے یہ سمجھانے کے لئے نہیں کہ میں کوئی وہ پیرو مرشید ہوں تو میری صحبت اٹھائیے کہ تو فائدہ ہوگا مجھے تو خود ضرورت ہے بھائی کسی بزرگ کی صحبت اٹھاؤں میں تو فون جب آتے ہیں تو یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ آدمی اگلی گلی سے بات کر رہا ہے یا سویڈن سے بات کر رہا ہے جب باتیں ہوتی ہیں تو پھر میں پوچھتا ہوں بھائی آپ بات کہاں سے کر رہے ہیں تو پھر پتا چلتا ہے کہ یہ لاہور سے بات کر رہے ہیں یہ باربڑوز سے بات کر رہے ہیں یہ جناب ایسے علاقے سے بات کر رہے ہیں جہاں سورت چھے مہینے نکلتا ہی نہیں ہے اور یہ جناب ایسے علاقے سے بات کر رہے ہیں جہاں سورج چھے مہینے ڈوبتا ہی نہیں ہے ایسے ایسے علاقوں لیکن یہ نہیں پتا چل رہا ہوتا ایک دفعہ ہمارے ایک دوست آئے فون کیا پشاور کے تھے وہ پشاور میں رہتے تھے فون کیا ہاں بھائی حضرت خیریت سے اور میں نے کہا پشاور سے بات کر رہے ہیں میں نے کہا موسم کیسے ہو رہے ہیں موسم کل تک تو ٹھیک تھا آپ کا پتہ نہیں میں حیران کہ ابھی کا کیوں نہیں بتائیں ان کو تو کافی دیر آپ شب مزاق کر رہے تھے میرے ساتھ وہ پھر کہنے لگے گیٹ تو کھولو کافی دیر سے باہر کھڑا ہوں بھائی گیٹ کھولو کے فون بھی باتیں کرتے رہو گے کیا تو اب دیکھو پشاور کا نہیں پتا چلتا اور یہ نہیں پتا چلتا کہ گیٹ کے باہر کون کھڑا تو جیسے گناہ کو آسان کر دیا نا شیطان نے تو رحمان نے نیکی کو بھی آسان کر دی تو علماء سے تعلق آپ کسی بھی بزرگ سے تعلق قائم کر سکتے ہیں ٹیلی فون کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے خطو کتابت کے ذریعے تعلق ضرور قائم کریں یہ بہت ضروری ہے اور یاد رکھو جس کو کسی سے بھی عقیدت نہیں ہے نا کہ یہ کہتے ہیں یار اس زمانے میں ساری دو نمبر ہیں یہ سب ایسا ہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ خود دو نمبر ہیں سارے غلط کبھی بھی نہیں ہو سکتے کہ سارے غلط ہو گئے ہیں تبلیغ والے بھی غلط ہو گئے اور جناب وہ خانقہ والے بھی غلط ہو گئے اور جناب وہ سیاسی لوگ بھی غلط ہو گئے اور سب کو لکڑ دیا اس کا مطلب ہے کہ یہ کہہ رہے بس دنیا میں میں اکیلہ جنت میں جاؤں گا پاکی سارے کہاں جائیں گے سارے جہنم میں جائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا سارے جنت میں جائیں گے یہ اس آدمی کا ذرا معاملہ تھوڑا سا گر بڑے تو جلی علی بات کو میں ختم کروں دیکھو اللہ کی نبی کی صحابہ نے صحبت اٹھائی ہے صحابہ کی حضرت القمہ اور اسود کی میں مثال دے رہا تھا اس کو مکمل کر دیتا ہوں جلی سے حضرت القمہ اور اسود نے عبداللہ بن مسعود کی بہت طویل صحبت اٹھائی اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کوفہ میں علماء بہت تھے مگر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد عبداللہ بن مسعود کی جو مسنت میں بیٹھے اس مسجد میں جہاں حضرت عبداللہ بن مسعود جس محراب میں بیٹھ کے درست دیا کرتے تھے وہاں درست دینے کا شرخ القمہ اور حضرت اسود کو حاصل ہوا ہے کیوں لوگ کہتے تھے بھئی یہ ان کے ساتھ زیادہ رہتے تھے علم تو اور بھی لوگوں کے پاس تھا کہتے بھئی یہ ہی ان کے جانشین ہو سکتے ہیں حضرت القمہ اور اسود کے انتقال کے بعد حضرت القمہ اور اسود کی جو بہت زیادہ صحبت اٹھائی ہے وہ ہے ابراہیم النخعی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت پڑے طبع تابین میں سے امام بخاری بھی ان کا جگہ جگہ تذکرہ کرتے ہیں تو ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ نے اسی جگہ پہ درست دیا جہاں عبداللہ بن مسعود درست دیا کرتے تھے کیوں لوگ کہتے ہیں بھئی یہ ان کے صورتی آفتہ ہیں پھر ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کے لاکھوں شاگر تھے ان میں جو سب سے زیادہ قریبی تھے وہ حماد القوفی یہ بھی بخاری کے رابیوں میں سے حماد قوفہ کے جو تھے یہ بہت بڑے فقی تھے تو حماد رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ جگہ سمالی جہاں عبداللہ بن مسعود کیا دیا کرتے تھے بولو بھائی درست دیا کرتے تھے حماد القوفی رحمہ اللہ تعالیٰ کے سنکر و شاگر تھے ان کی صحبت جیسی امام ابو حنیفہ نے اٹھائی کسی اور نے نہیں لہذا ان کے انتخال کے بعد لوگ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے پہلے زمانے آج کل کیا ساتھ رہا ہے مسندوں پر قبضے کیے جاتے ہیں یہ گتی میری ہے صلیفہ صاحب لے کے بھاگ بیٹھ گیر صاحب کی قدی قدیج لگائے لگائے گھوم رہے ہیں کہ میں بیٹھوں کہاں ہے پہلے زمانے میں لوگ درخواست کرتے تھے حضرت اس جگہ کے آپ اس طرح کے تشریف لائیں اور وہ بھاگتے تھے کہ نہیں ہمیں اس کا لائق نہیں ہوں لوگ کہتے تھے نہیں آپ بیٹھیں آپ ان کے صحبت یافتہ ہیں تو امام حنیفہ کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے حماد رحمہ اللہ کے انتخال ہو گیا ہے ہم سمجھتے کہ ایسے نہیں تھے الیکشن میں جیسے آج کل کوئی بھی چلا جائے علاقے بورٹ ڈال گیا جائے آپ مستحق ہیں تو علماء صلحہ کا طبقہ تھا انہوں نے امام حنیفہ رحمت اللہ کو اس جگہ پہ بٹھایا ہے زبردستی درخواست کر کے تو امام حنیفہ رحمت اللہ نے وہ جگہ سمالی جہاں عبداللہ بن مسعود بیٹھا کرتے تھے اور کچھ نئے کاموں کا آغاز بھی کیا وہ آغاز یہ کیا کہ مسائل لوگ پوچھتے چلے جاتے ہیں مسائل باقاعدہ مدون ہونے چاہیے قانون کی کتابیں ہونی چاہیے اس کی تدین ہونی چاہیے جیسے حدیث کی تدین شروع ہوئی نا کہ حدیث سے پہلے تو صرف سینہ بسینہ چل رہی ہے لکھی ہوئی نہیں ہے امام مالک نے باقاعدہ حدیث کی کتاب مرتب کی تو امام حنیفہ نے فقہ کو باقاعدہ تدین بھی دی کتاب التہارہ پھر جناب زکاة کا الگ باب نماز کا الگ باب پھر اس میں چالیس بڑے بڑے محدثین کو جمع کیا جن کے پاس حدیثوں کے زخیرے ہوتے تھے وقت کے بڑے بڑے فقہ کو جمع کیا پھر ایک ایک مسئلہ پیش کیا جاتا بتائیے جی یہ کیا ہے امام صاحب سے پوچھا جاتا یہ حلال ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے امام حنیفہ اس کو امیر تھے اس مجلس کے امام ابو یوسف امام محمد بھی اس مجلس میں امام حنیفہ کے شاگر تھے یہ دونوں بیٹھا کرتے تھے تو ان تمام میں وہ تقسیم ہوتا چالیس چالیس دن ایک ایک مسئلے پر بہت مباعثہ ہوتا تھا رائے سامنے آتی بعض دفعہ اتفاق رائے ہو جاتا تو پھر امام محمد رحمہ اللہ تعالی اس کو لکھ لیا کرتے تھے اور کبھی اتفاق رائے نہیں ہوتا تو وہ اس کو اسی اختلاف کے ساتھ رکھا جاتا کہ آج امام محمد کی جو چھے کتابیں ہیں نا جو انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں ابو یوسف یہ کہتے ہیں اور امام محمد یہ رائے تو اتنے بہترین انداز سے یہ جو فقہ کو مرتب کیا ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کا کارنامہ ہے اس سے پہلے مسائل بس ایسے ہی سینہ وسینہ چلتے تھے باقید ہے اس پر تحقیقی مجالس قائم نہیں ہوتی تھی تو تحقیقی مجالس ہوئی تو اس سے اختلافات کم ہونا شروع ہوئے جب اجتماعی تحقیق ہوتی ہے تو اختلاف کم ہو جاتا ہے تو پھر بعد میں جتنے فقہ ہیں انہوں نے تمام نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کی اس طرز عمل پر استفادہ کیا ہے جتنے فقہ ہیں امام مالک نے بھی امام مالک رحمت اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام حنیفہ رحمت اللہ کے مسائل بھی غور کیا کرتے تھے ان کی رائے کیا ہے اور امام شافعی رحمت اللہ نے تو فرمایا کہ لوگ فقہ کو سمجھنے میں ابو حنیفہ کے محتاج ہیں تو انہوں نے امام ابو حنیفہ کے شاگر تھے امام محمد ان کی صحبت طویل صحبت اختیار کی تو دیکھو تذکیہ نفس کے لیے بھی صحبت اختیار کی جا رہی ہے اور دینی علم سیشنے کے لیے بھی صحبت اختیار کی جا رہی ہے امام ابو حنیفہ کی سب سے زیادہ صحبت چونکہ ابو یوسف اور امام محمد نے اختیار کی ہے لہذا باقیوں کو وہ مقام فقہ حنیفی میں نہیں ملا جو امام ابو یوسف اور امام محمد کو ملے آج فقہ حنیفی کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ کا تذکرہ نہ آتا ان کی اخوال کو بڑے حتمام سے ذکر کیا جاتا ہے اس مسئلے میں امام حنیفہ کی رائے یہ ہے اور ان کے شاگردوں کی رائے یہ ہے اور امام محمد کی رائے یہ ہے تو یہ سب مقام ان کو کیوں حاصل ہوا ہیں بھائی انہوں نے بزرگوں کی صحبت اٹھائے تو میرے بھائی جو جس اللہ والے کی جتنی صحبت اٹھائے گا اس کے کام میں اللہ اتنی ہی برکت دیں گے چاہے وہ عامی ہو چاہے وہ عالم ہو اور جو آدمی اپنے آپ کو جتنا مستغنی سمجھے گا یہ آج کے زمانے میں اس کی بڑی ہمیں تو بار بار اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آج جو غیر مقلدیت کے ایک عجیب سا روشان بنتا چلا جا رہا ہے کہ میری سمجھ میں جو آ رہا ہے میں میں ہوں میں کسی کی رائے پر عمل نہیں کروں گا مجھے کے سمجھ میں آ رہا ہے وہ وہی صحیح ہے اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں ایک منکر حدیث کا فون آیا میرے پاس کہہنے لگا کہ قرآن مجید میں اللہ نے ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا تو مولیوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے سمجھ میں آ رہی ہے بس یہ بات کر کے میں اپنے درس کو ختم کرتا ہوں قرآن مجید میں آتا ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا کوئی ہے سمجھنے والا تو قرآن تو پکار پکار کر کہہ رہا ہے آؤ سمجھو تم جاتے ہیں مولی صاحب اس آیت کا مطلب بتا دے کیا ہے مولی صاحب دیراست کے مسئلہ بتا دے کیا ہے قرآن میں جو لکھا ہے عمل کر لو تو وہ میرے پاس فون آیا ہے اس کا اچھا یہ کمبخت جتنے بھی ہیں نا یہ سامنے آنے کے لئے تیار نہیں ہوتا میرے پاس سارا دن میسے جاتے رہتے ہیں کبھی گرین چینل کا غیر مقلدین میں بھی دو طرح کے ہیں ایل ایدیس میں بعض کو ذرا معتدل ہیں وہ نہ چھڑتے ہیں نہ کسی کو نہ چھڑتے ہیں نہ چھڑتے ہیں اب نہ آرام سے نماز پڑی پدھلی گلی سے نگل لئے وہ کتھ تو ٹھیک ہیں چلو چلو اختلاف ہے فروئی مسائل میں تو چلو اور سب ہی اس میں ظرف وسیر رکھنا چاہیے انسان اور بعض ایسے ہیں جو مولوی نہیں ہے تو پھر چھیڑتے رہیں گے بمبارمٹ کرتے رہیں گے نہیں ہے حنفی ہو یا محمدی ہو امام حنیفہ نے تو خود کہا ہے حدیث کی اتباع کرو میرے اقوال کو دیوار پہ مار دو جو حدیث ہے تو بخاری میں جب ساری حدیثیں سہی ہیں تو کیوں نہیں عمل کر رہے جب پتا چل جائے نہیں سامنے والا کوئی تھوڑا سا پڑھا لکھا ہے مولوی ایک صاحب میرے سے بڑھ گیا ان کو نہیں پتا تھا میں مولوی صاحب ہوں جناب فون آ رہے یہ حدیث یہ حدیث یہ حدیث تو ایک دن میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا آپ تشریف لیا کہہ رہے ہیں آپ کیا مولوی صاحب ہیں میں نے کہا جو مرضی ہوں چھوڑے مولوی صاحب ہیں یا نہیں تو بس پھر ان کے فون آنا بھی بند ایسے بھاگتیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو تو مقصد فتنہ ہے نا تحقیق تو ہے نہیں تو یہ جو طرز عمل ہے نا ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کو غلط سمجھنا ہندوستان میں یاد رکھو جو اسلام آیا ہے نا جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں رفول ایدین تو ایک الگ بحث ہے وہ تو میں خودین شرطہ اس بحث کو ورنہ کسی کو لے آئیں کچھ تنگ کر رہا ہوں نا کسی کو تو میرے پاس یہاں لے آئیں میں خود نہیں جا ہوں گا کیونکہ میں کئی دفعہ جا کے پچتایاں ہوں بھاگ جاتے ہیں یہ لوگ کتنے اہل حدیث علمان جو پاس میں خود چل کے گیا میرا مقصد مناظرہ بھی نہیں تھا میرا مقصد تحضرت تو وہ خود بلا کے غائب ہو جاتے ہیں خود بلا کے غائب ہو جاتے ہیں ایک دفعہ بلایا چلے گا وہاں بیٹھ کے بات ہوئی ہے تو وہ پھر کنی کا طرح کے کہ نہیں یہ نہیں تحریری بات چیت ہوگی تحریری کیوں ہوگی مو اللہ نے زبان دی ہے بات کرو بھائی میں لکھ کے دوں پھر وہ جواب ہے صرف ترخانے کے لئے تو میں ہمارے بڑوں کی طرح سے بھی پابندی ان مسائل میں لوگوں کو نہ خود کلچھو نہ لوگوں کو کلچھاؤ تو میں جب بھی کوئی باتوں میں بلا لیتا ہوں آپ تشریف لائیں میں انشاءاللہ چاہی بھی پلاوں گا اپنے خرچے پر کولڈرنگ کا اگر آپ کہیں گے وہ بھی پلا دوں گا محبت کے محل میں بات ہوگی لیکن یہ زہر کا پیالہ پی لیتے ہیں آنے کے لئے تیار نہیں ہوتا اسی سے ان کی تحقیق کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں تو آپ کو صرف ایک اتنی بات بتا دوں کہ دیکھو یہ جو ہمارا مذہب ہے ہندوستان میں جو دین آیا ہے جو دین وہ صحیح بخاری کے بلکہ امام بخاری کی پیلائش سے پہلے آیا ہے وہ جب امام بخاری نے بخاری نہیں لکھی تھی تو اس وقت جو دین آیا تھا محمد بن قاسم آیا تھا نا ہندوستان محمد بن قاسم تابعین میں سے شمار ہوتا ہے اس کے ساتھ بڑے بڑے قابعین اور بعض صحابہ بھی تھے جو سندھ میں داخل ہوئے تھے آج بھی سندھ میں صحابہ کی قبریں موجود ہیں کابل میں افغانستان میں صحابہ کی قبریں ہیں تو پورے برے صغیر میں صحابہ تابعین کی مبارک جماعت اسلام لے کر آئی تھی تو وہ جو مجاہدین تھے نا وہ اپنے ساتھ صرف گھوڑے اور تلوارے نہیں لائے تھے اپنے ساتھ نمازیں بھی لے کر آئے تھے سمجھ میں آرہی ہے تو ہندوستان میں جو اس دور کے مبارک لوگ تابعین تب تابعین جب آئے ہیں تو ان کو غیر مسلموں میں جس طرح سے نماز پڑھتے میں دیکھا اسلام قبول کرنے کے بعد اسی نماز کو فالو کیا ہے جتنی رکعت وہ ترابی پڑھتے تھے اتنی ہی آج تک پڑھتے چلے آرہے ہیں جس طریقے سے وہ نماز پڑھتے تھے اسی طرح سے آج تک پڑھتے چلے آرہے ہیں ان اصلاف کی عورتیں جس طرح سے نماز پڑھتی تھی ہماری عورتیں ہزاروں سال سے اسی طرح سے نماز پڑھتی چلے آرہے ہیں اب اگر کسی ایک حدیث میں اس کی مخالفت آجائے گی تو اس متواتر عمل کی وجہ سے اس حدیث کو وہ حدیث جو ہے نا واجب تاویل ہوگی کیونکہ اتنی لاکھوں انسانوں کا تواتر یہ غلط نہیں ہو سکتا ایک خبر واحد جو ہے نا ایک حدیث اس کے تو منصوب ہونے کا احتوال بھی ہوتا ہے اور لاکھوں انسان کے تواتر ہے یہ سارے جو ہے نا یہ گمرہی پر جمع نہیں ہو سکتے تو یہ سب کو آپ کو گمرہ ماننا پڑے گا وہ محمد انقاسم بھی ایسے ہی تھا اور وہ سارے کے سارے ان کی نماز نہیں ہوتی تھی میرے پیچھے یہاں غیر باز اہلے تھی اس نماز نہیں پڑھتے کہتے ہیں آپ رفول ادین نہیں کرتے نماز ہی نہیں ہوتی تو امت کا آدھے سے زیادہ طبقہ وہ ہے جو رفول ادین کے بغیر نماز پڑھتا رہا ہے یہ تو کسی کی بھی نہیں ہوتی رہی تھی اور صحابہ اکرام میں بھی اکثر صحابہ رفول ادین کے بغیر نماز پڑھتے تھے اکثر صحابہ اس کی دلیل امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں